اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوں گے تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں نائند کلاس جو ہماری درسی کتاب ہے اردو کی بہارستان اردو میں آپ کا اردو ٹیچر آپ مجھے جانتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے میں ایک شہر تھا پنچ یہ میں ایک شہر تھا پنچ جو ہے یہ ناویل ہیں میں نے پہلے آپ کو اسے پہلے ناویل کی تعریف بتائی اس کے اجزاء ترکی بھی سمجھائے آپ نے اسے پہلے والے ویڈیو میں اچھے سے پڑا ہوگا اور اس ویڈیو کو سنا ہوگا پھر اس کے بعد ناویل کی تعریف اجزاء ترکی بھی یا ناویل لگار جتنے اس میں ذکر ہے ان کا نام آپ نے اچھے سے پڑا ہوگا پھر اس کے بعد یہ جو ناویل میں ایک شہر تھا پنچ یہ کس نے لکھا ہے یہ لکھا ہے کرشن چندر نے ان کی حالات زندگی بھی میں نے آپ کو پڑایا یہاں دیکھئے آپ اچھے سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہاں کرشن چندر ہم نے پڑا تھا یہ دیکھئے آپ کرشن چندر ہے یہاں پر حالات زندگی میں نے آپ کو بتایا کہ حالات زندگی جب آپ سے اگزام میں سوال پوچھا جائے گا امتحان میں کہ آپ فلانی عدیب یا فلانی شاعر کی حالات زندگی پر نوٹ لکھئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے نوڈ لکھتے وقت وہ آپ کو پتا ہے آپ آج کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہ بھی ہو تو آپ کمنٹس کر کے ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا اصل مقصد اور مدہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم سے فائدہ ملے یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہم رہتے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی ہمارے بارے میں نیک دعائیں کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو علم کے معاملے میں کامیابی عطا فرمائیں آمین لکھئے چلے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ناول ہے وہ ہے میں ایک شہر تھا پنچ یہ لیجئے کرشن چندر کے سوان ناول مٹی کے سنم سے یہ لیا گیا ہے یہ جو یہاں پر میں ایک شہر تھا پنچ یہ کرشن چندر نے سوان ناول لکھا تھا جس کا نام رکھا تھا مٹی کے سنم اس سے یہ حصہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے ہم نے ان بک والوں نے ٹھیک ہے نا اس کو ہم پڑھیں گے دیکھئے چلے شروع کرتے ہیں پنچ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن تھے یہاں ایک بات یاد رکھیں نا بہتے پانی کا مطلب ہے جوانی کے دن یا تو جوانی کے دن ترجمہ کیجئے بہتے پانی یا یہ ترجمہ کیجئے کہ میرے لیے وہ فائدے من دن تھے ٹھیک ہے نا تو ترجمہ کیا ہو پنچ کے دن میرے لیے جوانی کے دن تھے یا بہت ہی فائدے من دن تھے اور سورج مکھی کے فولوں کی طرح آفتاب کے گرد تواف کرنے کے دن تھے یہاں سورج مکھی کہتے ہیں گلے آفتاب کو سورج کی مکھی کہتے ہیں گل کس کو کہتے ہیں گل کہتے ہیں فول کو آفتاب تو آپ کو پتا ہی ہے اور سورج مکھی کے فولوں کی ترح آفتاب کے آس پاس گرد کہتے ہیں بیٹا میرا آس پاس آس پاس تواف کرنے کے دن ہے تواف کہتے ہیں چکر لگانا ٹھیک ہے نا یہ کرشن چندر کہتا ہے میں ایک زمین ایک دھرتی ایک زمین ایک دھرتی کہتے ہیں مٹی کو ہے نا میں ایک زمین ایک دھرتی یا زمین بھی کہتے ہیں دھرتی کہتے ہیں زمین کو بھی مٹی بھی ایک شہر ایک سیارہ سیارہ کہتے ہیں زمین کو ٹھیک ہے نا گول گول زمین گول ہے نا جو مسررت جو خوشی مسررت کہتے ہیں خوشی کو جو مسررت مسررت کے گرد چکر لگاتا تھا خوشی کے آہ اس خوشی میں میں چکر لگایا کرتا تھا گھومتا تھا میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بالوں کی طرح گزر گئے میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بالوں کی طرح گزر گئے وہ گھڑیا آج بھی یاد کہ کسی اوچے بھورے ٹیلے پر لمحوں کی لمبی لمبی ڈنڈیوں پر نرگسی فولوں کی طرح جھکتی ہوئی مجھے تکتی ہے تکتی مطلب تکنا مطلب دکھائی دینا نظر آنا ہے نا وہ مجھے تک رہی ہے دیکھ رہی ہے تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا وہ گھڑیا وہ وقت ہے نا آج بھی مجھے یاد ہے اوچے بھورے ٹیلے ٹیلے کہتے چھوٹے پہاڑ کو ٹھیک ہے نا ٹیلہ کہتے چھوٹے پہاڑ لمحہ وقت کو کہتے ہیں لمبی لمبی یعنی لمبی لمبی مطلب دور دور تک لمبی لمبی ڈنڈیوں پر نرگس نرگسی فولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے دیکھتی ہے یا دکھائی دیتی ہے سمجھ گئے بچہ میرا چلے کتنے ہی راستے ہیں کتنے راستے ہیں میرے دل میں میرے دل میں کتنے راستے ہیں جو پنچ کی وادیوں کو جاتے ہیں جو پنچ کی وادی کی اور جاتے ہیں ہے نا کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہے نا کبھی شمال دیکھو سمجھا بھی رہا ہے کہتا ہے کبھی شمال کبھی مشرق کبھی جنوب کبھی مغرب ہے نا یہ جو آپ کو پتا ہی ہیں مشرق مغرب شمال جنوب جس کو آپ کہتے ہیں جدھر سے بھی چلتا ہوں پنچ پہنچ جاتا ہوں میں مغرب سے آؤں تو پنچ پہنچتا ہوں مشرق سے تو پنچ جنوب سے تو پنچ شمال سے تو پنچ ہر جانب سے میں پنچ کو پہنچ جاتا ہوں یہ محبت کا اظہار کرتا ہے اپنی وادی پنچ سے ٹھیک ہے نا بچہ میرا چلیے بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستے ہیں کوہستان کہتے ہیں پہاڑی بڑے ٹیڑے ٹیڑے سیدھے نہیں ٹیڑے میڑے پہاڑی کٹھن ہو گیا یعنی تکلیف دے راستے ہیں مشکل راستے ہیں کٹھن ہوگے مشکل مگر جدھر سے بھی جاؤں جہاں سے بھی میں جاؤں جب پنچ قریب آتا ہے تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں جب پنچ قریب آتا ہے تو میرے دل کے دروازے کیا ہوتے ہیں کھلنے لگ جاتے ہیں پہاڑی فٹکنے لگتے ہیں ایک طرف بیتار کا دریہ بیتار دریہ کا نام ہے آتا ہے علی آباد کی جانب سے دوسری جانب سے پنچ کا دریہ ٹھیک ہے نا جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے سنگم ملاپ ہوتا ہے وہیں پر پنچ کا شہر آباد ہے سمجھ گئے آپ جہاں پر یہ دونوں دریہ ملتے ہیں وہیں پر پنچ کا شہر آباد ہے سمجھ گئے بچہ میرا کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجہ پنش تھا پرانے زمانے میں ایک راجہ راجہ کہتے ہیں کس کو بادشاہ کو ہے نا پڑے انسان کو راجہ کہتے ہیں پنش تھا اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا اسی راجہ نے یہاں پر ایک شہر بسایا تھا آباد کیا تھا اسی کے نام پر اسے پنش نگری کہا گیا پنش نگری اسی کے نام پر کہا گیا بعد میں بگڑ کر پنش کا پن پھر نون چیم دو چشم پنچ اور پن سے پنچ پن سے نچ سے پنچ ہو گیا یہاں پر دھیان رکھئے کہتا ہے بعد میں بگڑ کر پنش کا پن نچ ٹھیک اور پن نچ سے پھر پنچ ہو گیا سمجھ گئے آپ آپ کو سمجھا رہا ہے یہ یادوں کی بھیڑ لگی ہے یادوں کی بھیڑ بہت ساری یادے ہیں اس شہر کے وہ تیس ہزار چہرے تھٹی تھاؤزنڈ لوگوں کے چہرے ان میں سے ایک کو ذاتی طور پر ذاتی پرسنلی طور پر جانتا ہوں ایک ایک کو میں جانتا ہوں یہ کرشن چندر کہتا ہے کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے پرسنلی طور پر اتنے لوگوں کو جاننا یہ کب ممکن ہے ہے ممکن ممبئی میں مجھے رہتے ہوئے بیس سال ہو گئے بیس سال سے میں ممبئی میں رہ رہا ہوں ان بیس سالوں میں اچھی طرح بیس آدمیوں کو بھی پہچان نہیں پایا بیس سال سے میں ممبئی میں رہ رہا ہوں بیس لوگوں کو بھی میں نہیں پہچان سکتا ہوں لیکن پونچ کے تیس ہزار لوگوں کو میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں ان کے چہروں کو پہچانتا ہوں سمجھ جایا مگر اوہ شہر کے بچے بچے گلی 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 اور گھر گھر سے میں واقف ہوں واقف مطلب جانکار ہوں مجھے خبر ہے عجب طرح سے واقف ہوں واقف ہی نہیں خبردار ہی نہیں جانکار ہی نہیں بلکہ اچھی طرح سے میں واقف ہوں ٹھیک ہے بچہ میرا یادوں کی سکیچ بک میں سکیچ تصویروں کی کتاب کو کہتے ہیں سکیچ بک ٹھیک ہے بچہ میرا یادوں کی سکیچ بک میں ہر چہرہ ایک کتاب ہے ہر چہرہ ایک کتاب کی طرح ہے ٹھیک ہے بچہ میرا ایک کردار ایک کریکٹر ہے ایک کہانی ہے ایک ناویل ہے سمجھ گیا بچہ میرا میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا میں بیان بھی نہیں اپنے ورڈز میں کر سکتا وہ سب میرے دوست ہیں ٹھیک ہے نا ایک کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو دوسرا فوراً میرے ذہن میں آ کر کہتا ہے ایک کا میں ہاتھ پکڑتا ہوں دوسرا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آ کر میرے ذہن میں میرے کان میں کچھ کہہ رہا ہے مجھے بھول گئے ہیں یعنی کیا کہہ رہا ہے ایک کو میں پکڑ رہا ہوں دوسرا کہتا ہے مجھے بھول گئے اب خوبصورت روم سا ٹیلو پر آباد ہے خوبصورت روم کا ایک شہر بہت خوبصورت ہے اس کو تشبیح دی ہے ٹیلو پر آباد ہے ٹیلہ میں نے کہا نا چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں تو روم جو ہے سات چھوٹے پہاڑوں پر آباد ہے تو میرا پنچ بارہ ٹیلو پر میرا پنچ کتنے ٹیلو پر ہیں بارہ ٹیلو پر ہیں تو مشابہ تشبیح کیسے کمپیر کیسے کیا پنچ کو روم کے ساتھ ہے نا شاید اسی لیے وہ مجھے روم سے بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے اب کلیر ہو گیا یعنی روم سے زیادہ خوبصورت مجھے میرا یہ جو ہے پنچ مجھے لگتا ہے ایک ٹیلے پر پنچ کا پرانا کلا آباد ہے ٹھیک ہے نا دوسرے ٹیلے پر میں نے ٹیلہ پہلے بتایا میری میننگ چھوٹا پہاڑ دوسرے ٹیلے پر پنچ کے شاہی محل نا تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے جس کو آپ وزیر اطلاع وغیرہ کہتے ہیں یا ڈپٹی کمیشنر وغیرہ جو بھی کچھ کہتے ہیں آپ چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ پریڈ گاؤنڈ کہتے ہیں کھیلنے والا مایدان ٹھیک ہے نا پانچوے ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی امارتیں اور باغات ہیں ینہیں ہسپیٹل وغیرہ ہے اور باغات ہیں چوتھے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار حال ہیں عدالتیں ہیں اور دربار حال ہیں ساتوے ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کے جس کے جسے برابر کر کے آئرپورٹ بنا دیا گیا اس کو گراؤنڈ کو پورا جو گراؤنڈ تھا بڑا اس کو اب آئرپورٹ بنایا گیا ہے آئرپورٹ کس کو کہتے ہیں جہاں پر جہاز ٹیک اپ اور لینڈ کرتے ہیں وغیرہ آٹھوے ٹیلے پر کیا ہیں کھوڑی ناڑ ٹھیک ہے نا کھوڑی ناڑ کے مضافات مضافات کہتے ہیں آس پاس کے علاقوں کو ٹھیک ہے نا آس پاس کے علاقے ہیں نوے ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے ٹھیک ہے تین طرف سے بازار دھلوان سے شروع ہوتے ہیں دھلوان مطلب اونچی سطح سے بازار شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچہ میرا اور اونچے ہوتے جاتے ہیں اونچے اوپر اوپر کی طرف ہی ہوتے جاتے ہیں یا شڑھے چھوانان ہرکو نہیں ٹھیک ہے بچہ میرا جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے جہاں یہ تینوں یہ جو ہے بازار آپس میں ملتے ہیں ان کا ملاپ ہوتا ہے جڑتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے ٹھیک ہے بچہ میرا ساتھوے ٹیلے پر یہاں دیکھیں میری اور دھیان رکھیں ساتھوے ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزڈنسی تھی یعنی انگریز لوگ یہاں پر بستے تھے انگریزوں کے حکمران لوگ یہاں بستے تھے اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں حاکم مطلب حکمران ہے نا ایڈمسٹریشن چلانے والے لوگوں کے بنگلے ہیں وہاں گیاروے ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی باہم پہچانے کا تعلاب ہے پانی پہچانے کا ایک تعلاب ہے باروے ٹیلے پر فوارہ باغ ہے یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کے شالہ شالہ مار باغ کی نقل ہیں وہ جو تعلاب ہیں وہ کس طرح سے تشبیح دیا ہے شالہ مار باغ کی طرح ہے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ لیجئے سیم ویسے جیسے نقل ہے ٹھیک ہے نا اور اس فوارہ باغ کے تینوں طرف آس پاس سطح زمین پر فیلے ہوئے سطح زمین کہتے ہیں کس کو سطح زمین کہتے ہیں زمین کے اوچائی کو سطح زمین پر فیلے ہوئے اور باغ ہیں لوکاٹ انار ناشپاتی کے باغ ہیں یہ سب فلو کے نام ہیں چیری پلم ولایتی آڑو کے باغ اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے سکول کا پلے گراؤن تھا جہاں پر یہ سب باغات ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے سکول کے کھیلنے کا گراؤن تھا ٹھیک ہے بچہ میرا یہ کرشن چندر کہتا ہے پھر دیکھئے کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے ہمارا سکول شہر کے بیچو بیچ تھا ہمارا جو سکول تھا وہ شہر کے بلکل بیچو بیچ تھا پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے امدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں میں نے میری لائب میں اچھے خوبصورت کھیل کے میدان دیکھے ہیں لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا جو وہاں ان کے سکول کے پاس تھا اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا وہ خود بخود اگتی تھی کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا لیکن پھر بھی نہ اگانے کے باوجود اس کھیل کے میدان میں گھاس اگتا تھا ٹھیک ہے بچا اور بے حد آلی نصب اوچی نصب ٹھیک ہے نا ہری چکنی ہری چکنی ہری کہتے ہیں سبز کو چکنی کہتے ہیں صاف اور شفاف نرم اور ملائم گھاس تھی جس پر ہم لوٹ لوٹ لگاتے لگاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتی تھے ٹھیک ہے نا بچا یعنی ایک طرف سے شروع کرتے تھے دوسری طرف پہنچ جاتے تھے میدان کے اوکے بیٹا میرا کوئی اس گھاس کو پانی نہیں دیتا تھا اس پلے گراؤنڈ اس کھیل کے میدان کے دو طرف دو سائیڈ چیٹر کے اونچے اونچے درخت تھے ٹھیک ہے بچا میرا اور دور شمال کی جانے برفیلی چوٹیاں یعنی پہاڑ کھلتے ہوئے بچوں پر لگ رہا تھا یہ ہس رہی ہے مسکرہ رہی ہے اور ایک طرف شاہب باش دھانا کے اور ایک طرف میدان کے کسی میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کول بہتی تھی کول کس کو بولتے ہیں کول بولتے ہیں اس کو دریا کو ندی کو ٹھیک ہے نا کول بہتی تھی ٹھیک ہے نا پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے کھیل کے میدان میں کھیل دکھے تھے ہم گردن اونچی کر کے ایک لمحہ کے لئے کوہستانوں کی طرف دیکھتے تھے پہاڑوں کی طرف دیکھتے دیکھ لیتے ہمالیا کی اونچی چوٹیوں کو دیکھ لیتے ہمالیا کی اونچی پہاڑیوں کو دیکھ لیتے دوسرے لمحے میں پیاس زور کی لگتی تو کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کے باہر بھاگ کر بہتی ہوئی کول یہ دیکھیں یہاں ہوگیا کلیر ندی دریا بہتی ہوئی کول کے سبزے پر لیٹ کر کول میں موہ ڈال کر پانی پیتے اور پیاس بجا کر پھر پلیگراؤنڈ میں بھاگتے چلے جاتے اور اپنا خیل شروع کر دیتے سمجھایا بچہ میرا آپ کو سمجھا رہا اچھے سے چلیے میرے ذہن میں آج بھی میرے بچپن کی یاد بالائی کی ایک موٹی تہ کی طرح جمی ہوئی ہے یعنی میرے اندر آج بھی میرے بچپن کی یادیں مجھے یاد ہیں میرے ذہن نشین ہیں میرے ذہن میں جمی ہوئی ہیں خوشیوں بھرا گھر محبت کرنے والے ماباپ حسین کھنڈر کھنڈرے دوست کھلنڈرے دوست بے فکر ماحول کھلا آسمان اور دھرتی سبز دوب والی پتہ نہیں لوگ آگے آنے والی مسیبتوں کو کیوں نہیں جھیل پاتے کیوں نہیں برداشت کر پاتے اگر اچھا بچپن ملے تو بہت کچھ جھیلا جا سکتا ہے اگر اچھی پروری شو انسان کی اچھا بچپن ملا ہو تو کسی بھی تکلیف کا ہم سامنا کر سکتے ہیں یہ چندر کرشن چندر کہتا ہے اور بہت کچھ ماف کیا جا سکتا ہے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بچہ میرا چلی آگے سمجھ آرہا ہے آپ کو بچہ میرا کمیٹس میں لکھئے آپ کو سمجھ آرہا کی نہیں آرہا ہے مجھے ایک مرتبہ پتا جی پتا جی مطلب میرے والد صاحب پتا جی اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گئے جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے راجہ صاحب تو وہاں لے گئے وہ ڈاکٹر تھے راجہ کو دیکھنے گئے تھے میرا والد وہ ڈاکٹر تھے وہ راجہ کو دیکھنے گئے تھے جو بہت بیمار تھا میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا محل کے ایک سائٹ سے میں کھیلنے لگا سب ساتھ کھیلنے والوں میں دو راج کمار بھی تھے راج کمار مطلب راجہ کے بیٹے وہ بھی تھے ان کے راجہ کے بیٹے راج کمار دو وہ بھی کھیل رہے تھے ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا دو تین لڑکے تھے جو راج کماروں کے قریب رشتہ دار تھے یعنی یہ پانچ چھے لوگ کھیل رہے تھے بچے وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے ان کے پاس کوئی چیزیں تھی بچے دکھاتے ہیں آپ لوگ بھی دکھاتے ہیں میرے پاس یہ گڑی ہے دوسرا دکھا یہ موبائل ہے ایسے وہ دکھانے لگے بچہ میرا ایک دوسرے کو وہ دکھا رہے تھے شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے امدہ امدے امدے پتھر دکھائے خوبصورت خوبصورت پتھر دکھائے جو وہ بیتار کے دریا کے کنارے سے چن کر لائیا تھا بیتار کے کنارے دریا کے کنارے سے وہ جمع کر کے چن کر کے لائیا تھا ٹھیک ہے بچہ میرا راج کماروں کے ایک چچا زاد بھائی نے اپنی جیب سے کانچ کے نئے اسٹائل کے بانٹے دکھائے بانٹے وہ کھلتے ہیں نا انگلی سے ان کو بولتے ہیں بانٹے بانٹے دکھائے جو اس نے سری نگر سے منگوائے تھے کہاں سے منگوائے تھے شری نگر سے اور یہ کہنے کی کیا منگائے تھے اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر میں ایک راج کمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم سب کو مسہور کر دیا خوش کر دیا کیا اس کے پاس ایک جیبی گھڑی تھی جو گید گاتی تھی جیب میں رکھنے والی گھڑی تھی وہ کیا کرتی تھی وہ گنگناتی تھی ٹھیک ہے نا گید گاتی وہ نامتہ گنگنا ٹھیک ہے بچہ آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے متوجہ مطلب اٹریکٹ ہوئے میری طرف دھیان دینے لگے ڈاکٹر کے بیٹے کہنے لگے ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے سوالی انداز میں وہ مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو جو تم ہمیں دکھاؤ گے کچھ تو ہوگا وہ وہاں سے کہہ رہے کچھ تو ہوگا نا باورچی کا بیٹا بولا جیب ٹٹول کر دکھاؤ جیب ٹٹول نا مطلب اچھے سے جیب میں ہمیں دکھاؤ آپ کی جیب میں کیا ہے میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاکو نکالا میرے جیب میں کیا تھا کرشن چندر کہتا ہے کہ میرے جیب میں وزیر آبادی چاکو تھا ٹھیک ہے بچا وزیر آبادی کے چاکو اس زمانے میں بہت مشہور تھے معروف تھے مشہور تھے ٹھیک ہے نا میں اس چاکو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لائے تھا کہاں سے لائے تھا اس نے وزیر آباد سے اس کی ہتھی ہاتھی دانت کی تھی یعنی وہ جو جس میں اس کو پکڑتے ہیں چاکو کو ہاتھ میں وہ کیسی تھی ہاتھی دانت کی طرح تھی اس کے فالتین تھی ایک جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے یعنی سپرنگ بٹن دباتے تو وہ باری باری کھلتے تھے یہ وہ چاکو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا یعنی وہ چاکو اس کو زندگی سے زیادہ پیارا تھا میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا سمجھا ہے بیٹا کرشن چندر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے دیوالی پر وہ چاکو گفت میں دیا تھا تحفہ میز گفت میں دیا تھا ٹھیک ہے بچہ سمجھا رہا ہے چلے میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاکو جیب سے نکالا جب میں نے اس چاکو کو اپنے جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ خفیہ ہوتا ہے چھپے ہوا چھپا ہوا خفیہ سپرنگ کو دبایا جو چھپا ہوا وہ بٹن تھا ایک قسم کا سپرنگ اس کو دبا کر اس کے فل دکھائے تو دونوں راج کمار مبہوت ہو گئے دونوں راج کمار مبہوت مطلب حیران ہو گئے ٹھیک ہے نا حیران مبہوت ہو گئے پریشان ہو گئے ٹھیک ایک راج کمار سے رہا نہیں گیا ایک راج کمار سے رہا ہی نہیں گیا اس نے چاکو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا اس نے مجھ سے جیب سے یہ جو ہیں ہاتھ سے چاکو کو چھین لیا اور پھر اپنی جیب میں ڈالا انہیں گنڈا کر دی کی اپنی جیب میں ڈالا اور بولا اسے ہم رکھیں گے کیا کریں دوست کو کوئی چیز دیکھ کر چھین لیتے اور پھر کہتے ہیں اسے میں رکھوں گا تم کیا کرو اسے راج کمار نے کیا دوسرا راج کمار اس سے لڑنے لگا دوسرا راج کمار جو تھا وہ اس سے لڑنے لگا وہ تم کیوں رکھو گے ایک راج کمار اب دوسرا راج کمار اسے لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ کیا بات کرے ہو تم کیوں رکھو گے اسے تو میں رکھوں گا اچھا وہ اپنی اور کھیچ رہا تھا بچہ میرا ٹھیک ہے میں تم سے بڑا راجہ ہوں وہ کہہ رہا ہے میں تم سے بڑا راجہ ہوں کیوں رکھو گے میں رکھوں گا چلیے میں دونوں راج کماروں سے علج پڑا کرشن چند کہتا ہے میں دونوں سے علج پڑا یہ نہیں میں جھگڑا کرنے لگا دونوں سے واہ جی واہ چاکو تو میرا ہے تم کیوں لوگے میرا چاکو ہے اور تم ایک کہتا ہے میں رکھوں گا دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا کیوں میں نہیں دوں گا اپنا چاکو واپس کرو میرا چاکو میں اپنا چاکو تمہیں نہیں دوں گا میرا چاکو جو تم نے لیا ہے چھینہ ہے اسے واپس کرو ٹھیک ہے بچہ میرا نہیں کرتے واپس تمہارا چاکو یہ تو اب ہمارا ہے ہم تمہارا چاکو تمہیں واپس نہیں دیں گے یہ اب ہمارا ہو گیا ہے وہی میں نے کہا نا کھلا گنڈا گردی میں نے دھیرے دھر کے ایک چاٹا مارا دھر نا مطلب دے مارا میں نے اس کو چاٹا راج کمار کو جس نے میرا چاکو لیا تھا اس کو دھرنا مطلب زبردست طریقے سے زور سے میں نے اس کو چاٹا مارا چپت ماری جس نے میرا چاکو لیا تھا فوراں باقی لڑکے مجھ پر مجھ پر پل پڑے اور مار مار کر انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا وہ باقی جتنے بھی لڑکے تھے وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے ڈھیر کر دیا وہیں پر میں گر گیا ٹھیک ہے بچہ میرا میرے سارے کپڑے فٹ گئے میں زور زور سے رونے لگا میرا رونہ سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے اتنا زور سے میں نے رویا کہ میرا فادر میرا والد میرا رونہ سن کر میرے پاس آ گئے پہنچ گئے انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونہ شروع کیا اپنا چاکو چلا چلا کر مانگنے لگا زور زور سے چلا چلا کر میں اپنا چاکو مانگنے لگا جب پتا جی نے ساری داستان سنی میرے والد نے پوری داستان کہانی سنی تو انہوں نے انہوں نے بھی مجھے مارا اور کس کے مارا اور سب کے سامنے مارا یعنی میرے والد بجائے ان کو مارتے ان کو برا بلا کہتے انہوں نے مجھے ہی مارا مارا ہی نہیں بلکہ زبردست اور کس کے انہوں نے مجھے مارا سمجھے آپ کو چلے بدماش راج کمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے میرے والد نے یہ الفاظ مجھ سے کہے ہاں اس نے میرے والد کو چھین لی میں نے میرے والد سے کہا میں نے اپنے فاظر سے کہا کہ اس نے میرا چھاکو چھین لیا ہے اسے کہیے کہ میرا چھاکو واپس دے کہ ساتھ اتصار یعنی شاٹ کہانی یہ ہے کہ وہ چھاکو مجھے نہیں ملا یعنی راج کمار نے مجھے وہ چھاکو واپس نہیں دیا یہ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ جاگیرداری اسی طرح چلتی ہے جاگیردار لوگوں کا روب اسی طرح چلتا ہے ہے نا وہ کہا نا جس کی لاتھی اس کی بھیس ہے نا سنا ہو گیا اپنی کہاوت چلیے اچھا نہیں ان لوگوں نے دو آنے کے چھاکو دو آنے کا چھاکو تھا جو انہوں نے مجھ سے چھینہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا انہوں نے دو آنے کے چھاکو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن بنا دیا ٹھیک ہے بچہ وہ سفید چاکو آج تک میرے دل میں چھبا ہوا ہے چھبا ہوا ہے مجھے وہ یاد ہے اس کی یاد مجھے آ رہی ہے ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ سفید چاکو کو جو کچھ میں نے آج تک لکھا ہے وہ میں نے کس لیے لکھا ہے کارن کیا تھا ریزن کیا تھا مدعومہ کیا تھا یہ تھا کہ مجھے وہ اچھاکو پس مل جائے اسی بارے میں نے لکھا ہے یہ کرشن چندر نے ناوے لکھی تھی میں ایک شہر تھا پونچ یہ تھا سبق آپ کا نائنٹھ کلاس کیسا لگا آپ کو مجھے امید ہے آپ ان آن لائن فری اقاب ون پائٹ زیرو کلاس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے کل میں نئے ایک چپٹر کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ